اسلام علیکم بلکہ آنے والے پیمپلز کو بھی ریڈیوز کرتی ہے جتنے کلوک پورٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ریڈیوز کرتی ہے اور اس کے بینیفٹ سکن کو بہت زیادہ برائٹننگ ایفیکٹ دیتے ہیں اور سکن کے اوپر گلو کو منٹین کرتے ہیں اور سیزن کے جتنے بھی ہامفل ایفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں سکن کے اوپر اور جتنے بھی کاسمیٹک کی یوز کی وجہ سے سکن کے اوپر پرابلم آ رہے ہوتے ہیں وہ اس سے ہو جاتے ہیں ریڈیوز اگر آپ اپنی سکن کو کلیر کرنا چاہتی ہیں نریشمنٹ پروائیڈ کرنے چاہتی ہیں اپنی بلڈ کی سرکولیشن بڑھانا چاہتی ہیں اور اپنی سکن کے ٹیکچر کو امپروو کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ یوز کریں گی بہت ہی آسانی کے ساتھ مل جانے والی ہمارے عام پنساس سٹور سے بھی مل جاتی ہے آپ اسے فارمیسی سے بھی لے سکتے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ قسم کی کاسمیٹک شاپ سے بھی مل جاتی ہے یہ ہے جی ملتانی مٹی ملتانی مٹی آپ کو پتا ہے بہت ہی اچھا ایفیکٹ کرتی ہے سکن کے اوپر اور اس کے ایفیکٹ سے سکن میں بہت زیادہ بلڈ کی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے سکن کا ٹیکچر امپروو ہوتا ہے سکن کلین رہتی ہے جس کی ویسے کلوک پور جو ہیں وہ کلین رہتے ہیں جن کے بج میں کافی زیادہ ڈرٹ موجود ہوتی ہے آپ اس کا استعمال کر کے اپنی سکن کو کافی زیادہ گلوگ پروائیڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی کہ اس طرح کی فارم میں آتی ہے اور اگر آپ اس کو پنساس سٹور سے لیں گے تو وہ آپ کو ایسے ملے گی اور اگر آپ اس کو کسی کاسمیٹک شاپ سے خریدیں گے تو وہ پاودر کی فارم میں ملے گی دونوں میں آپ کو بہت زیادہ فرق ملے گا کیونکہ جو نیچرل چیز ہوتی ہے یہ آپ اپنے گھر میں لگے خوشیوز کریں گے تو اس کے زیادہ ایفیکٹ آئیں گے اور جو پیکٹ کے اندر موجود ہوتی ہے وہ ان کے بیچ میں انہوں نے مکسنگ کی ہوتی ہے آپ اس طرح کی پنساس سٹور سے خرید کے لائیں اور اس کو اپنے گھر میں اپنے سامنے اس کو استعمال کریں چہرے کے اوپر پیمپلز آنے کی سردیوں میں مین وجہ یہ ہوتی ہے گرم چیزوں کا استعمال یعنی کہ جگر میں گرمی ہو جانے کی وجہ سے سکن کے اوپر پیمپلز آ رہے ہوتے ہیں اور اکنی کافی زیادہ سسٹک ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک جگہ سے وہ پیمپل ہٹتا ہے تو دوسری جگہ پہ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے مین کاؤز یہ ہی ہوتی ہے کہ لیور کی ڈیٹاکسیفیکیشن نہیں ہو رہی ہوتی اور لیور کافی زیادہ دسٹوائی ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سکن کے اوپر پیمپلز آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں بلڈ کی امپیورٹیز کی وجہ سے سکن پر پیمپلز آتے ہیں اور ان کو ریڈیوز کرنے کے لیے ہم یہ والا فیس پیک استعمال کریں گے ملتانی مٹی آپ نے ون ٹی سپون لے لینی ہے یا ون ٹی بل سپون لے لینے جتنی آپ کے ریکوائرمنٹ ہے اور یہ بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے سوک ہونے میں تو آپ نے اس کو پدرہ منٹ تک سوک کر دینا ہے دودھ کے بیچ میں یہ خاص صور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی سکن کے اوپر ونٹرز میکنی آتی ہے اور ان دونوں چیزوں کو آپ نے مکس کر کے رکھ دینا ہے اور کچھ دیر کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے یہ دونوں چیزوں کو یہ نرم ہو جائے گی جو وہ ہمارے پاس کلے موجود ہے جب آپ اس کو ملک کے بیچ میں سوک کریں گے تو یہ کافی زیادہ نرم ہو جائے گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک اچھا سا پیسٹ ریڈی ہو جائے گا اس پیسٹ کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور کوئی سا بھی ہمارے پاس اگر فیس واش موجود ہے تو آپ اس کے بیچ میں فیس واش ایڈ کر لیجئے گا اور اگر آپ کے پاس فیس واش موجود نہیں ہے تو آپ اس کے بیچ میں بار بھی ایڈ کر سکتی ہیں جو سوپ بار آ رہا ہوتا ہے ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے سکن کو نہ صرف ہائیڈریٹ کیا جا سکتا ہے بلکہ کم ٹائم میں آپ بہت زیادہ اپنی سکن کو گلو بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں جتنی امپیورٹیز ہیں ان کو ریڈیوز کر کے اپنی سکن کے اوپر آپ اپنی چمک کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنی سکن کے اوپر جتنے بھی پرابلم آ رہے ہیں ان کو ریڈیوز کر سکتے ہیں ملتانی مٹی بہت زیادہ بینیفٹ دیتی ہے جن لوگوں کی سکن آئلی ہوتی ہے اور جن لوگوں کی سکن کے اوپر آئل بہت زیادہ آتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کی سکن کے اوپر پیمپلز بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے جن لوگوں کو اپنی سکن کو گلو پروائیڈ کرنا ہوتا ہے اپنی سکن کے اوپر سے ڈلنس کو ریموف کرنا ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھا ایفٹ کرتا ہے تو جی یہ ملتانی مٹی کا پیسٹ جو ہم نے لیا تھا اس کے بیچ میں اب ہم ایڈ کریں گے کوئی سا بھی اگر آپ کے پاس فیس واش موجود ہے تو آپ وہ ایڈ کر لیں اور اگر آپ کے پاس فیس واش موجود نہیں ہے تو آپ اس کے بیچ میں بار بھی کاٹ کے ایڈ کر سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کو آپ اگر گرم پانی میں سوک کر دیں گے تو پھر یہ دونوں چیز اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائیں گی اور ملٹ ہونے کے بعد آپ ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس بہت پیارا اور بہت ہی بینیفیشل ایک فیس واش ریڈی ہو جائے گا یہ آپ بنا کے رکھ لیں اور پورا ہفتہ آپ اس کو استعمال کریں ایک دفعہ آپ صبح اس سے اپنے فیس کو واش کریں اور ایک دفعہ آپ اس لکوٹ سے اپنے فیس کو رات میں واش کریں جن لوگوں کی سکین کے اوپر بہت زیادہ اکنی آتی ہے خاص طور پر لڑکوں کے لیے یہ ماسک بہت زیادہ بینیفیشل ہے کیونکہ ان لوگوں کی سکین کے اوپر بہت زیادہ سسٹ بن رہے ہوتے ہیں اکنی بن رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ان کے پوز اوپن ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ اس چیز کو نہ صرف ریڈیوز کرے گی بلکہ آپ کی جتنی بھی سکین کے پرابلم ہیں ان سب کو یہ ریڈیوز کر کے آپ کو ایک گلوئنگ اور ایک ہیلڈی سکین پروائیڈ کرے گی اس پکچر کو ہم نے سکین کے اوپر لگا لینا ہے اس کے بعد مساج کرنا ہے اور اگر آپ اس کو پانی کے ساتھ مساج کریں گے تو اس کا لیدر بن جائے گا آپ اس کو ایزیٹیز بھی اپنی سکین کے اوپر اپلائے کر کے اچھے طریقے سے مساج کریں اور مساج کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ واش آؤٹ کر لیں دونوں ہاتھوں پر میں آپ کے سامنے لگا رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کا جو فائدہ ہو رہا ہے وہ نظر آئے اور یہ بہت زیادہ بینی فیشر رہتی ہے خاص طور پر جنوں کی سکین کے اوپر بہت زیادہ اپن پورز ہوتے ہیں کافی ان کی سکین ڈال ہوتی ہے ڈاک ہوتی ہے اور بہت زیادہ پرابلمیٹک سکین ہوتی ہے اور سینسٹیو ہونے کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ چیزیں یود بھی نہیں کر سکتے تو یہ بہت ہی اچھا ایفیکٹ کر رہتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی سکین کے اوپر بہت زیادہ ایکنی موجود ہو ایکنی کے سکارز موجود ہو جن لوگوں کے زیادہ پورز اوپن ہو اور جن لوگوں کو کافی زیادہ پرابلم رہتی ہو اپنے پورز کو ٹائٹ کرنے میں تو اس کے استعمال سے سکین آپ کی ٹائٹ ہوگی جتنی بھی سین کے اوپر رنگلز آ رہے ہیں وہ بھی ایسا ایسا کر کے ریڈیوس ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور جو بھی سکین کے ٹیکچر میں پرابلم آ رہی ہے وہ بھی اس سے ریڈیوس ہو جائے گی سکین کو ہلتھی کلو دے گی اور سکین کے اوپر بہت ہی اچھا اس کا ایفیکٹ آتا ہے اچھے طریقے سے اس کا مساج کریں تاکہ جہاں جہاں پہ بھی آپ کی آئلنگ ہوئے ہیں وہاں سے آئلنگ ریڈیوس ہو جائے اور آپ کے سکین کے اوپر ایک نیشنل گلو آ جائے اگر آپ اس کو ڈیلی بیسز پر یوز کرتی ہیں تو آپ اس کے بیج میں 2 سے 3 ڈراب سیلویرا یا اس کے بیج میں 2 سے 3 ڈراب آلیو آئل کے بھی ایڈ کر سکتی ہیں اور آپ اس کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن کے بعد استعمال کریں گے تو اس کے زیادہ اچھے اور زیادہ بہتر اس کے ریزلٹ رہیں گے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی کوئی نہیں ہوں گے لوگ کہتے ہیں کہ چیزوں کے جو نیشنل چیزیں ہوتی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے تو نہیں ہونے کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ استعمال کریں کسی بھی چیز کو جب آپ زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں تو سکن کافی زیادہ خراب بھی ہو سکتی ہے تو کوشش یہ کریں اتدال میں رہتے ہوئے زندگی بھی بسر کریں اور چیزیں بھی یوز کریں یہ اچھے طریقے کا پیسٹ ہمارا ریڈی ہے جو کہ بہت زبردست قسم کا ملتانی مٹی کے ساتھ میں نے ایک فیس واش تیار کیا ہے کوئی سا بھی آپ اس کی بیچ میں لیکوڈ ایٹ کر سکتے ہیں فیس واش کا یا آپ اس کی بیچ میں سوپ ایٹ کر لیں ان کو لیکوڈ کو تیار کر کے رکھ لیں ہفتے میں آپ اس کو صبح اور رات کے ٹائم پر اپنی سکن کے اوپر اپلائے کریں یہ آپ کو بہت زبردست قسم کا وائٹننگ لوگ پروائیڈ کرے گا تو یہ تھا میرا آج کا ویلاؤگ آپ کو پسند آیا ہوگا مجرد چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جنہوں نے نہیں کیا ہوا باقی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ